من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن البراہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَكُولَانِ لَهُ مَرْرَبُّكَ فَيَكُولُ رَبِّي اللَّهِ حضرت براہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں انسان کے پاس ملکانی دو فرشتے آتے ہیں فَيُجْلِسَانِهِ اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں فَيَكُولَانِ لَهُ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں مَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے فَيَكُولُ تو وہ کہتا ہے رَبِّي اللَّهِ میرا رب اللہ ہے فَيَكُولَانِ لَهُ پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں مَا دِينُكَ تیرا دین کیا ہے فَيَكُولُ تو وہ کہتا ہے دینِ الْإِسْلَامُ میرا دین اسلام ہے فَيَكُولَانِ لَهُ پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں مَا حَذَرْ رَجُلُ الَّذِي بُعِسَ فِيكُم تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال قَالَ فَيَكُولُ تو کہا وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں فَيَكُولَانِ پھر وہ دونوں کہتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ تجھے کیسے پتا چلا فَيَكُولُ تو وہ کہتا ہے قَرَعْتُ کِتَابَ اللَّهِ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا فَآمَنْتُ تو میں بِهِ تو میں اس پر ایمان لائیا آمَنْتُ بِاللَّهِ جسم کہتے ہیں تو فَآمَنْتُ بِهِ تو میں اس پر ایمان لائیا وَسَدَّقْتُ اور میں نے تصدیق کی رواہو عبو داود قبر میں بندے سے جو سوالات کیے جائیں گے اس حدیث میں ان سوالات کا ذکر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بھائیں کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہے اس حدیث میں جو سوالات آئیں ہیں وہ سب کے سب تقریباً آپ کہہ لیں کہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے یہ ہے ان کے جوابات بھی جملہ اسمیہ میں ہی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے اور سوال کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس پہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی تو انشاءاللہ اس حدیث کے ٹیکسٹ کو آپ مزید بہتر انداز میں سمجھ سکویں جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا یہاں ایک بات سمجھ لیں پہلی بات کے سوال دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں دے سکویں مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کلم ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے ہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم زیشان ہو آپ کہیں گے نہیں کلے ہوگی نو بات یعنی یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں دے سکتے ہیں اور ایک سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں نہیں دے سکتے بلکہ ان کے لئے آپ کو وضاحت کرنی پڑتی ہے تفصیل سے جواب دینا پڑتا ہے مثلا میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہاں یا نہیں آپ جواب میں اپنا نام بتائیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہیں گے ہاں یا نہیں نہیں آپ جگہ بتائیں گے جی میں اس جگہ پہ رہتا ہوں تو مختصرا سوالات دو طرح کے ہیں ایک سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں دے سکتے ہیں اور دوسرے سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں نہیں دیں گے بلکہ ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ وضاحت سے بات کرنی پڑے گی تو پہلی قسم کے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں دے سکتے ہیں ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفام استعمال ہوتے ہیں استفام آپ کو بتائیں سوال کیلئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور حروف استفام استفام کے حروف استفام کے جو حروف ہیں وہ دو ہیں آ اور حل یہ آپ کے حروف استفام ہیں ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں دے سکتے ہیں ان کے لیے آپ آ یا حل استعمال کریں گے اور سوال کے لیے آپ کو بتائیں جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں ان کی دیکھیں ساتھا سا جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ہازا کلمن یہ ایک کلم ہے اب میں ایسے سوالیہ بنانا چاہتا ہوں اور سوال بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کلم ہے تو اس کے لیے میں جملہ اسمیہ کے شروع میں آ حمزہ استفام کہلاتا ہے یہ یہ لگا دوں گا تو کیا بن جائے گا اہازا کلمن اہازا کلمن تو آپ کا جواب اگر ہاں میں ہوگا تو آپ کہیں گے نام یس جی ہاں اگر میں آپ سے پوچھوں اہازا کتاب تو آپ اس کا جواب دیں گے نہیں تو نہیں میں جواب کے لیے آپ لا استعمال کریں ٹھیک میں نے آپ سے پوچھا جی ہاں اہازا کتاب آپ کہیں گے یہ لا نہیں حازا کلمن ٹھیک ہے نا یعنی لا جو ہے وہ اب نو کے لیے سمپل آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں پہلے بھی آپ لا پڑھ چکے ہیں بہت سارے کیسے پڑھ کر آئے یا نا تو یہ والا لا سمپلی نو کے لیے نہیں نو ہازا کلمن میں پوچھتا ہوں اَنْتَ حَامِدُن میں نے سے پوچھا کیا تم حامد ہو تو یہ کہہ رہے ہیں لا نہیں اَنَا دَانِشُن میں دَانِشُن کلیر ہوگی نا تو بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسی مشکل والی چیز نہیں ہے ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نامیں دے سکتے ہیں ان کے لیے آپ حروفِ استعفام استعمال کریں گے اور حروفِ استعفام کتنے ہیں دو کون کون سے آ اور حل اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے دونوں استعمال ہوئے ہیں اور اوپن ہے ترکیب آپ آ بھی استعمال کر سکتے ہیں حل بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر آگے جون جو آپ بڑی بکس پڑھیں گے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حل کہاں کہاں استعمال ہونا ہے آ کہاں کہاں استعمال ہونا ہے پلحال اس وقت آپ سوالیاں بنانے کے لئے جملے کو آ اور حل دونوں استعمال کر سکتے ہیں کلر ہو گئے جی اس میں مزید میرا خیال ہے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چوپک ہمارا چل رہا ہے جملہ اسمیاں کو سوالیاں بنانا سوالات کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی ہیں پہلی قسم جو ہے اس کو ہم نے یہاں پر حل کر لیا اب ہم بات کریں گے ان سوالات کی جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں نہیں دے سکتے بلکہ وضاحت کے ساتھ دیں گے ایسے سوالوں کے لئے ہم حروف استفام نہیں استعمال کریں گے بلکہ اسمائے استفام استعمال کریں گے اسمائے استفام یعنی یہ جو آپ کے سامنے میں الفاظ دکھوں گا یہ اسماء ہیں وہ جو دو تھے آ اور حل وہ کیا تھے حروف کلی رہو کیا تو یہ فرق آپ کے سامنے ان چاہیے کہ حروف استفام ہے ایک اسمائے استفام ہے حروف استفام ان سوالوں کے لئے آتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے تو اب اسمائے استفام کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم تینوں زبانوں کو ساتھ رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان کو حل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے عربی زبان میں پہلا اسم جو استفام کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ماں اب دیکھیں ایک ماں آپ پڑھ چکے ہیں نفی بنانے کے لئے ماں سمجھ بھی آگے نا ایک ماں آپ نے پڑھا تھا انہ کے ساتھ جو استعمال ہوا تھا انہ ماں 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 کافہ ٹھیک ہو گیا نا تو میں نے آپ کو اس وقت ہی کہا تھا کہ آپ آج سے ماں مختلف قسم کے ماں پڑھنے شروع ہو رہے ہیں تو یہ تیسرا ماں آپ کے سامنے آ گیا یہ ماں استفامیہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کیا اور اس کو انگریزی میں آپ کہیں گے کلیر ہو گیا اب ایک جملے کا فارمیٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ اللہ تمام اسماع استفام اور تمام جملوں کے فارمیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے ہیں کیا اردو میں پہلے فرمیٹ لیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کیا ہے انگریزی میں آپ کیا کہیں گے what is this اب دیکھیں دونوں جملوں کا فارمیٹ دیکھ لیں اردو میں آپ یہ جو کیا کا لفظ ہے یہ شروع میں نہیں لگا رہے ہیں ایسے ہیں نا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کیا یہ ہے اردو میں ایسے نہیں کہتے ہیں جبکہ انگریزی میں دیکھیں آپ وہ جو question word ہے وہ شروع میں لگ رہا ہے what is this ایسے ہیں نا دونوں فارمیٹ آپ کے سامنے آگے اب ہم نے عربی میں translate کرنا ہے تو عربی جملے کا جو فارمیٹ ہے وہ انگلیش کے جملے کے جیسا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ عربی میں بھی جو question word ہے وہ شروع میں آگا عربی جملے میں question word شروع میں آئے گا اب دیکھیں ہے کی تو عربی نہیں ہے ہے کی عربی نہیں ہے question word شروع میں آئے گا جو کہ ماں ہے اور یہ کی عربی آپ کو آتی ہے آزا آزا تو آپ کا جملہ بن گیا ماں آزا یہ کیا ہے ماں آزا یہ کیا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ آزا کلم آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا میں نے آپ سے موچھا نہیں ماں آزا آپ کے نام کیا آپ کہیں لا آپ جواب دے رہے ہیں آزا کلم میں آپ سے پوچھتا ہوں ماں آزی ہی ماں آزی ہی یہ کیا ہے آزی ہی سبورتن آزی ہی سبورتن ماں آزی ہی ماں آزی ہی ماں آزی ہی آزی ہی یدن آپ دیکھیں وہ مذکر مولنہ سنیا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا اسم کو آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس اسم کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح سے معلوم نہ ہو جائیں مختلف چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا دانش اب دیکھیں ہم نے چونکہ یا بھی پڑھ لیا کر حرف ندہ تو اس لیے میلی ہو بھی آسانی ہوگی میں دانش سے بجھوں گا کہ یا دانش اے دانش ماں زالکہ زالکہ کرسیوں وہ کرسی ہے کلیر ہو گیا؟ فارمیٹ کلیر ہو گیا؟ ایک سوال اور لکھتا ہوں پھر ان شرط اللہ اگلے اس میں چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ انگریزی ساتھ دیکھ لیں what is your name؟ یعنی وہ question word اگریزی میں شروع میں آ رہا ہے اردو میں وہ question word شروع میں نہیں آ رہا عربی میں وہ question word جو ہے وہ شروع میں ہی آئے گا ہے کی عربی نہیں ہے؟ پیچھے پچھا تیرا نام تیرا نام کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے اضافی تیرا نام اور تیرا نام کی عربی کیا ہے؟ اسمو کا اسمو کا اسمو لفظ کا حمزہ حمزت الوصل ہے اسم اسم کا حمزہ حمزت الوصل ہے لہٰذا جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ علف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ مسمو کا مسمو کا مسمو کا یا اخی پورا جواب دیں یہ تو مختصر جواب ہو گیا نا اب پورے جملے کی پیکٹس آجائے آپ کے سامنے میں نے سمجھا مسمو کا یا اخی اے میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اسمی ارسلان کلیر ہوگی؟ و مسمو کا اسمی تارک مسمو کا اسمی سہیب یا سہیب مسمو سمجھ رہے ہیں نا؟ مسمو what is his name؟ اسمو حبیب ٹھیک ہے؟ یا حبیب مسمی آپ نے کہنا اسمو کا آمیر سہیر جی یاد آنش ما دینو کا میں نے سے پوچھا جی؟ ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دینی دینی ال اسلام اور پھر یہ یائے متقلم کو آکے ملانے کیلئے ہم پڑھ چکے ہیں زبر دے کر ملاتے ہیں دینی ال اسلام میرا دین اسلام تو وہ جو قبر میں ایک سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب بھی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا پوچھا جائے گا ما دینو کا فیقولو تو کہے گا دینی ال اسلام میرا دین اسلام دوسرا اسم استفام ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے من 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 جو ہے اردو میں کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کون کے لئے ہم انگریزی میں کیا حالت استعمال کرتے ہیں خود سادہ سا جملہ تو کون ہے ایک جملہ صرف اور میں کر رہا ہوں انگریزی میں پھر اس کے بعد انگریزی میں ختم کر دوں گا کون کے فارمٹ یو کون شروع میں انگریزی میں اردو میں کون شروع میں نہیں ہے عربی کی ترکیب جو ہے یا ترکیب کہہ لیں وہ انگریزی کے فارمٹ جیسی ہے تو ہے کی عربی نہیں ہے کون کے لئے ہم نے دیکھ لیا من من تو کے لئے آپ کو پتا ہے انتہ من انتہ تو کون ہے من انتہ یا خی انا طالب انا طالب جدیدن اا انتہ طالب جدیدن اا میں نے استعمال کیا ہے اا کس لئے استعمال ہوتا ہے ہاں یا نا والے سوالوں کے لئے حرف استفام استعمال کیا نا میں نے ان سے پوچھا اا انتہ طالب جدیدن آپ نیو سٹوڈنٹ تو کیا جواب دیں گے آپ لا لا نہیں میں انا انا طالب قدیم انا طالب قدیم کلی ہوگی اچھا اب دیکھیں تیرا رب کون ہے من رب کا یہ ایک سوال اور تیار ہوگیا آپ کا تو قبر کے سوال ہم تیار کر رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ قبر کے سوال جواب اسی وقت دیے جائیں گے جب ہم جب آپ کہہ دیں گے من رب کا آپ کہیں گے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے لیکن کب جب آپ اللہ کو رب مانیں گے جب آپ اسلام کو اپنا دین مانتے ہوں گے پھر تو جواب دیے جا سکیں گے صرف عربی یاد کرنے سے سوالوں کے جواب نہیں وہاں قبر میں ویسے عربی آجے گی ٹھیک ہے نا یہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت ہمارا کہ وہاں عربی ہمیں نہیں آئے گی تو شاید بجے ہم سوالوں کے جوابوں سے نہیں وہاں جیسے ہی فرشتے آئیں گے تو آپ کو عربی آتی ہوگی ٹھیک ہوگے نا جواب صرف اس وقت دیے جا سکیں گے جب آپ یہ جو بھی جواب دے رہے ہیں یہ انہیں مانتے ہوں گے اللہ کو اپنا رب مانتے ہوں گے تو کہیں گے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ تو میرا رب اللہ یاد آنش من من ربی پیسن سمجھا رہے ہیں میں نے کیا پوچھا ان سے من ربی میرا رب کون ہے تو انہوں نے جواب کیا دیا ربو کا اللہ ربو کا اللہ یا ارسلان من ربو ہم ربو ہم اللہ اللہ یا طلاب من ربو کم ربو نا اللہ ربو ناللہ اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا ربو ناللہ اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربون اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثُم مستقامون پھر وہ اس پر ڈٹ گئے جم گئے تو فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة الْحَقَافِ میں یہ الفاظ آئے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ میں دوسرے الفاظ ہیں تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ تو جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گیا جم گیا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی حضن ہوگا تیسرا ہمارا question word اسماء استفام میں سے کیفہ یہ آپ سب کو آتا ہے ٹھیک ہے کیفہ اصل میں حال پھٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیسا اور انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں how تُو کیسا ہے how are you عربی میں کیا کہیں گے کیفہ انتا کیفہ انتا کیفہ انتا یاد آنش انا بی خیر انا میں بی خیر خیریت کے ساتھ ہوں الحمدللہ انا بی خیر کیفہ حال پوچھنے کے لئے اور یہ جملہ ہم اکثر بولتے ہیں کیفہ حالوکہ حالوکہ تیرا حال کیسا ہے اردو میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں تیرا حال کیسا ہے تو جملہ ہونا چاہیے حالوکہ کیفہ یہ ہونا چاہیے نا لیکن question word جو ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں جملے کے شروع میں آنا جاتے ہیں اس لئے ہم انہیں جملے کے شروع میں لگا رہے ہیں چوتھا اینہ اینہ کہاں کہاں where آپ فون پر بات کر رہے ہیں یا حامد اینہ انتہ اینہ انتہ تو کہاں ہے وہ کہتا ہے انا فل مسجدی میں مسجد میں ہوں انا فل بیتی میں گھر میں ہوں انا فل سوکی میں بازار میں ہوں یا عابد اینل کلم اینل کلم میں نے پوچھتا کہ کلم کہاں ہے تو آپ جواب دیں گے وہ کلم بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے لئے پراناؤن استعمال کر لیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کلم مذکر ہے تو اس کے لئے ہوا لگا دیں ہوا فی یدکا ہوا فی یدکا یا فی کی بجائے آپ با بھی لگا سکتے ہیں بی یدکا ہوا بی یدکا کیونکہ آپ دیکھیں صبح ملک میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں تبارک اللہ ذی بی یدی ہی الملک بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کی پوری باشاہت تو بی یدکا ایک بات جو ہے یہ بھی فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہوا فی یدکا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ یا دانش اینال کتاب ہوا ہوا علال کرسی یا نوید اینال ساعت ماشاءاللہ ہی علال جداری ہی علال جداری تو اینہ آپ کہاں کے لئے استعمال کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے سورہ قیامہ میں الفاظ ہے کہ یہ جو آخرت کا قیامت کا انکار کرتا پھر رہا ہے نا آج جب وہ قیامت آئے گی وَإِذَا بَرِقَ الْبَسَرُ صَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَكُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِنْ اَيْنَ الْمَفَرُ الْإِنسَانُ اب دیکھیں يَكُولُ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ یہ نہیں کہ تمام انسان کہیں گے اب وہ حال کونس ہے وہ سپیسیفک انسان وہ پرٹیکولر انسان جو قیامت کا آخرت کا انکار کر رہا ہے وَإِنَ الْمَفَرُ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ ہے کہیں کَلَّا اسے کہ جائے گا کَلَّا ہرگز نہیں لَا وَزَرَا لَا وَزَرَا کونسا اللہ ہے لَا اِنَفِي جِنس لَا وَزَرَا کوئی جائے پناہ نہیں ہے کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے إِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمُسْتَقَرْ اُس دن تو ٹھکانا تیرے رب کی طرف ہی ہے جانا رب کی طرف ہی ہے ٹھیک ہے؟ تو آئینا کہاں کے لئے استعمال پانچمہ اور چھٹا اسم اسم استفام ہم اکٹھا پڑیں گے اس لئے کہ الفاظ دو ہیں لیکن ان دونوں کے معنی ایک ہے ایک ہے مطا اور دوسرا ہے ایانا مطا اور ایانا ایانا ان دونوں کے معنی ہیں کب؟ اور کب کے لئے کیا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں؟ ون؟ قرآنی کے ایک سمپل دی آپ کے سامنے لگتوں کل ہم نے بات کی تھی کہ عرب کو پتا تھا کہ جب کلمہ کہنا ہے جب لا الہ الا اللہ کہنا ہے کہ گواہی دینی ہے تو ہوگا کیا؟ عرب کو پتا تھا اور سب کچھ ہوا آپ کے سامنے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس پتھریلی زمین پر گھسیتا گیا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو مالک تھا وہ انگاروں پر لٹاتا تھا ان کی کمیز اتار کر اور پھر اس چھاتی پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہلے بھی نہ آپ کی چربی بھی گلتی تھی اور پھر اس سے انگاریں مجھتے تھے تو ایک دن حضرت خباب بن الارت حضرت اللہ عنہ یہ کمر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں آرام فرمارے تھے آپ نے اپنی کمر دکھائی اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو تم جلدی مچا رہے ہیں تم اسے پیلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب انہوں نے یہ گواہی دی تھی تو ان کو ریت میں زمین میں گردن تک گھنسایا گیا اور ان کے سر پر آرے چلائے گئے ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا تمہارے ساتھ تو بھی ایسا کچھ نہیں ہے اللہ سلو انہ نصر اللہ قریب ابھی جملہ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں نا انہ نصر اللہ یقیناً اللہ کی مدد قریب قریب ہے اللہ کی مدد آئی جاتی ہے تو مطا کفار پوچھتے تھے مطا حازل وعدو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے او ایمان لے او اگر نال آئے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا کب پورا ہوگا ہے؟ مطا حازل وعدو ٹھیک ہے؟ مطا حازل وعدو ان کنتم صادقین یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کل تو کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں بتا دیجئے؟ کہ انما العلم انداللہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ میں تو صرف واضح طور پر بتا دینے باتا تو مطا پھر ایانا جو ہے یہ بھی کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اَيْعَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَيْعَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قیامت کا دن کب آئے گا؟ اور یہ ان کا سوال نہیں ہوتا تھا کہ اصل میں وہ تنس کہ کب آئے گا؟ تو مطا اور ایانہ کب کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایانہ سے اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں اہم سوالات بڑے بڑے سوالات اور مطا سے اہم بھی پوچھے جاتے ہیں اور عام سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں تو ان دونوں فرق اس سے پہلے کہ آپ کی دوسر سوال آتا کہ جی فرق ہے ان دونوں میں تو میں نے کلیر کر دیا مطا جو ہے یہ عام ہے چھوٹے بڑے ہر طرح کے سوالات آپ اس سے کر سکتے ہیں لیکن ایانہ سے صرف بڑے سوالات اہم سوالات جو ہیں وہ کی جاتے ہیں ساتھوہ اسم ہے ہمارا انہ انہ یہ انہ نہیں ہے وہ انہ انہ والا نہیں ہے ذہن میں رکھی گیا ہے انہ انہ کے معنی ہے کہاں سے ٹھیک ہے کہاں سے کیوں کر چھوٹے بڑے حر حضرت مریم سلام علیہ کے پاس جب حضرت زکریہ علیہ السلام داخل ہوتے کُلَّمَا دَخَلَ جب بھی داخل ہوئے زکریہ زکریہ علیہ السلام تو انہوں نے حضرت مریم سلام علیہ کے پاس پھل دیکھا تو پوچھنے لگے یا مریم اے مریم اَنَّا لَكِ حَزَاد یہ تیرے لیے کہاں سے آیا قالت تو بولی ہوا من اندلہ وہ اللہ کے پاس ہے اٹھمہ اس میں ہمارا ایون 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 اردو میں استعمال ہوتا ہے کون سا اور انگریزی میں اس کیلئے کیا لفت استعمال کرتے ہیں آپ ایون کے بارے میں نوڈ کر لیں کہ ایون جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے ایون مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو ایون جب مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو مضاف کیلئے کیا شرائط ہوتی ہے جی اس پہ ایک تو علیف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا ارافل کا ہوتا ہے یعنی اس پہ تنوین نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ایون اور جب مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد مضاف لے آئے گا اور مضاف لے حالت جرمی ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایون کتاب کون سی کتاب ایون کتاب یہ کون سی کتاب ہے ٹھیک ہے ایون کتاب آبن آزا یہ کون سی کتاب ایک بات یہاں پر اور نوٹ کر لیں اسم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا اور اسم کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لئے میں اس کے بارے میں چار باتیں معلوم ہونی چاہیئے تو تمام اسمائے استفہام مبنی ہیں تمام اسمائے استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے سوائے ایون کے ایون تنوین آرہی ہے تنوین کس کی علامت ہے منصرف اسم کی مورا بھی اسم کی علامت ہے نا تو ماں من من کیفہ 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 یعنی تمام اسمائے استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے ایون جو ہے وہ منصرف ہے اور ایون کے بارے میں نے آپ کو مزید بتا دیا کہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے اور جو بھی اسم مضاف ہو کر آئے گا اس پر الہملام داخل نہیں ہوگا اس کا اعراب حلقہ ہوگا اور پھر یہ چونکہ منصرف اسم ہے لہٰذا اس کی اعرابی حالت بھی تبدیل جب ہوگی تو شکل بھی تبدیل ہوگی فبی ای حدیث فبی ای حدیث بادہو یؤمنون اس کلام کے بعد اب کونسی چیز ہے کونسا کلام ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے اگر قرآن سن کر بھی قرآن پڑھ کر بھی آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی بہت مشکل فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان سورہ انفتار میں فمایا فی ای سورتن ما شارکا بک ٹھیک ہے تو ایون ایین ایین لیکن مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو سنگل حرکت رفع میں پیش نصف میں زبر اور جرم میں زیر لیں جی آخری اس میں استفام ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے ہمارا کم کم کتنا کے لئے آپ کونسا لئے استعمال کرتے ہیں ہاو مچ اور ہاو مینی کم دو طرح کا استعمال ہوتا ہے ایک کم ہے استفامیا جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک کم ہوتا ہے خبریا اس کو پہلے جارا اردو میں سمجھ لیں پھر انشاءاللہ بات کلیر ہو جائے گی آپ کے لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کمرے میں کتنے آدمی ہیں کمرے میں کتنے آدمی ہیں تو یہ کم جو ہے استفامیا سوال کر رہا ہوں نا پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ کمرے میں کتنے آدمی ہیں کمرے میں کتنے آدمی ہیں ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نہیں نا آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ کمرے میں کتنے آدمی ہیں یعنی کمرے میں بہت سے آدمی ہیں آپ نے میرے سے پوچھا آپ کے پاس عربی گرامر کی کتنی کتابیں ہیں میں نے کہا آجیں دیکھ لیں جب آپ آئے آپ نے کتابیں دیکھی تو کہا کہ آپ کے پاس عربی کی کتنی کتابیں ہیں اب آپ سوال کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس عربی کی بہت سی کتابیں ہیں بہت سمجھ میں آگئے نا تو ایک ہے کم استفامیا اور ایک ہے کم حبری اچھا جو استفامیا کم ہے نا اس کے بعد والا جو اسم ہے اس کے بعد جس اسم کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مثلا آپ پونے جا رہے ہیں تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں تو کم کے بعد جو اسم استعمال ہوگا نا وہ آپ نے واحد لانے نقرہ لانے اور حالت نصب میں لے کے آنے حالت نصب میں لے کے آنے اور اور نقرہ لے کے آنا ہے اور واحد لے کے آنا ہے تو میں کیا کہوں گا کم کتابا کم کتابا یعنی بہت آسان ہوگی عربی یہاں آپ کو جمع نہیں آتی آپ نے واحد کا اسم لگانا ہے کم کتابا اندکا کم کتابا اندکا یا ارسلان کم کتابا اندکا آپ کے پاس کتنے کتابیں ہیں جواب دے نا آپ کہیں میرے پاس ایک کتاب ہے میرے پاس ایک کتاب ہے اندی اندی کتابن واحدن میرے پاس صرف ایک کتاب ہے یا عابد کم سیارتن اندکا میں نے پوچھا آپ سے آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تو آپ کہیں کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے اندی سیارتن واحدتن میرے پاس صرف ایک گاڑی اچھا یہ تھا آپ کا کم استفامیہ اب اگر آپ کم خبریاں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس بہت سی کتابیں ہیں تو کم کے بعد جو اسم لائیں گے نا اسے بس جر میں لیں کم کتابن اندکا کم کتابن اندکا تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں لیں جی یہ ہمارے تھے اسمائے استفام نو ٹھیک ہے الحمدللہ پورے ہو گئے اسمائے استفام کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کر کے پھر ہم اپنا اسم کا آخری ٹاپک پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم فیل شروع کریں گے اور فیل اپنی جگہ ایک مکمل مضمون ہے تو ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں اور جو لوگ غائب ہیں انہیں بھی لے کر آئیں کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اہم چیز جو ہے شروع ہو رہی ہے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا وطوبو علی کا اشہدو اللہ اپنی جگہ 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 اپنی